hey guys welcome back to power drag آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ماروتی سوزوکی کی طرف سے آنے والی ایک brand new SUV کے بارے میں basically covid-19 جیسے اتنے بڑے pandemic کے آنے کے بعد دنیا میں ساری چیزیں تحسنیس ہو چکی ہیں چاہے وہ car manufacturing company ہو یا کسی کی job ہو یا کچھ بھی چیز ہو ہر چیز پہ impact یہاں پہ پڑا ہے تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ماروتی سوزوکی نے تقریباً 50% سے بھی زیادہ car manufacturing کا جو share market کا sales service بھی آپ کو کافی زیادہ بڑیاں مل جاتی ہے مارچ اپریل کا ایسا مہینہ گیا ہے ماروتی سوزوکی کا جس میں انہوں نے ایک بھی car کو sale نہیں کر آیا جہاں وہ پرمند کی کئی کئی ہزار گاڑیاں sale کر دیا کرتے تھے چاہے ماروتی کی top selling گاڑی ماروتی سوزوکی بلے نہ ہو یا پھر entry level ماروتی سوزوکی auto ہی کیوں نہ ہو کسی بھی car کوئی بھی unit نہیں sale ہوئی ہے مگر ابھی ایک دو مہینے کے record اٹھا کے دیکھا جائے تو ان میں تھوڑے تھوڑے sales figure جو ہیں cars کے اچھے نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو ماروتی سوزوکی آپ لوگ کے لیے اسی بات پہ ایک new SUV لے کے آنے والا ہے جس کو اگرے مہینے launch کرا جانے والا ہے جس کا نام ہے ماروتی سوزوکی s cross اگر covid-19 نہیں آیا ہوتا تو اس گاڑی کو آپ کو اور بھی ایک ڈیٹھ دو مہینے پہلے ہی launch کر دیا جاتا اور اگر آپ لوگ لینا چاہتے تو لے بھی سکتے تھے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر آپ لوگ کو new کیا دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے اور ماروتی سوزوکی نے اس گاڑی کے اندر اتنی بڑی update دی تو دی کیوں ہیں سب سے پہلی بات ماروتی سوزوکی نے اس گاڑی کو auto export 2020 کے اندر بھی showcase کراتا basically bs6 compliant engine آنے کے بعد ان کے جتنے بھی diesel engine تھے وہ discontinue ہو گئے تھے کیونکہ وہ bs6 کی نومز کو فلفل ہی نہیں کر پا رہے تھے دوسری چیز گاڑی کے اندر اب آپ کو new 1.5 liter 4 cylinder naturally aspirated in house developed petrol engine دیکھنے کے لیے ملے گا جو کی ماروتی کی اور بھی کارڈز کے اندر آتا ہے چاہے ماروتی سوزوکی سیاز ہو بریزہ ہو یا پھر ان کی جو ابھی حالی میں XL6 آئیے وہی کیوں نہ ہو power output کی اگر بات کری جائے تو یہاں پہ آپ لوگ کو 103 bhp کا اس engine سے power مل جائے گا اور 138 newton meter کا گاڑی آپ لوگ کو torque ملنے والا ہے transmission کی اگر یہاں پہ بات کری جائے تو گاڑی میں آپ کو 5 speed کی manual plus 4 speed کی automatic torque converter transmission دیکھنے کے لیے ملنے والی ہے حالانکہ میری ماروتی سوزوکی سے ایک چھوٹی سی یہی request رہے گی کہ یہ جو ان کی 4 speed والی torque converter automatic transmission ہے in future اس کو یہ سے تھوڑا upgrade کر کے 6 speed کی لے کے آنی چاہیے اگر میں بات کروں اس گاڑی کے changes کے یا پھر features کے بارے میں تو حالانکہ اس کار کا جو front رہنے والا ہے یا پھر front کا design ہو bumper ہو fog lamp ہو کچھ بھی چیز ہو اس میں تو آپ کو کوئی بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کے لیے نہیں ملنے والا ہے کیونکہ گاڑی میں سب سے بڑا change آپ کو اس کے engine میں ہی دیکھنے کے لیے ملے گا جو کی new آیا ہے petrol engine car کے اندر آپ لوگ کو smart hybrid technology بھی offer کرنے والا ہے ماروتی سوزو کی جس سے آپ لوگ کی کہیں نہ کہیں mileage کافی زیادہ اچھی آ جاتی ہے اور دوسری بات گاڑی کو چلانے میں smart hybrid technology سے آپ کو فرق پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی گاڑی petrol پہ چل لیا یا اس time آپ کی electric motor ہے وہ آپ کی گاڑی کو چلانے میں تھوڑی بہت مدد کر رہی ہے دوسری چیز گاڑی کے اگر میں features کے بارے ہم بات کروں تو آپ کو اس گاڑی کے اندر analog speedometer ہی دیکھنے کے لیے ملے گا مگر center میں multi information display آ جائے گی جس پہ آپ کو بہت ساری information دیکھنے کے لیے مل جائے گی آپ کی car کے regarding چاہے power torque ہو time ہو یا پھر آپ کی car سے related کوئی بھی information ہو جیسے کی hand brake لگا رہے گیا آپ گاڑی کو چلا رہے ہو آپ کا door کھلا رہے گیا ہو یا پھر آپ کا tailgate open رہا گیا ہو کچھ بھی ہو ساری warnings وغیرہ ساری چیز آپ کو وہی پہ دیکھنے کے لیے مل جائیں گی میں اس گاڑی کو ماروتی سوزوکی کی سب سے safest گاڑی مانتا ہوں کیونکہ اس گاڑی کے اندر انہوں نے کافی اچھی build quality کا use کر رہا ہے جسی ساب سے ان کا build quality کو لے کے ماروتی سوزوکی کا مارکٹ میں نام خراب ہے obviously یہ mileage کے چکر میں گاڑی کو اتنی ہلکی بنا دیتے ہیں چاہے وہ ہوا میں ہی کیوں نہ اڑنے لگ جائے دوسری بات اس گاڑی کے اندر آپ لوگوں کو comfort, convenience اور space کافی زیادہ بڑیا دیکھنے کے لئے ملتا ہے کیونکہ گاڑی کافی زیادہ spacious بھی ہے اور ایک cross over SUV ہے جو کی look wise کافی زیادہ بلکی اور macho بھی ہے car کے اندر آپ لوگوں کو 7 inches کا ان کا smart play studio دیکھنے کے لئے مل جائے گا جس میں آپ کو android auto apple carplay bluetooth aux navigation usb reverse parking camera وغیرہ ساری چیزیں دیکھنے کے لئے مل جاتی ہیں auto diminishing والا آپ کو car کے اندر IRVM بھی دیکھنے کے لئے ملتا ہے 6 way driver side manually adjustable آپ لوگ کو driver side seat آ جاتی ہے steering mounted control ہوں گے جن سے آپ infotainment کو control کر سکیں گے اور ساتھی کے ساتھ آپ کو car کے اندر voice command plus call attend کرنے کے cut کرنے کے switches بھی دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں وہیں steering wheel پہ آپ کو right side میں steering mounted control کے ساتھ ساتھی cruise control باقی اگر rear passengers کے comfort کی بات کرے تو rear میں آپ لوگوں کو شاید اب armrest plus cup holder بھی دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے وہ بھی center میں جو کی long rights پہ کافی زیادہ comfort کو enhance کر دیتا ہے دوسری چیز اگر گاڑی کے میں lux کی بات کروں تو friend میں آپ کو گاڑی میں LED DRL پلس آپ کو LED projector headlamp اور نیچہ آپ کو normal fog glam دیکھنے کے لئے ملنے والے ہیں کافی لوگ اس گاڑی کے front کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی BMW یا پھر کافی لوگ یوں بھی کہتے سستی BMW والے اس کی لوگ ہے تو ہاں front دیکھنے کے لئے نظر آجائے گا جب اس کے اندر آپ لوگ کو پیٹل انجن دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے بات آتی ہے پر ہم اس گاڑی کو پرچیس کرنا چاہے تو کیسے پرچیس کر سکھیں گے بے شک اس کے لئے میں آپ لوگ کو انشٹرگرام پر اگر آپ انشٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو بے شک میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ سارے پوئنٹ سارے question query جو بھی کچھ تا اس گاڑی کے recording clear ہو گیا ہو گیا ہوگا تو ویڈیو کو like share subscribe and